نمشکر دوستو میں ہوں آشی شکلہ اور آپ دیکھ رہے ہیں Deep Knowledge میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں دو طرح کے thoughts کے بارے میں میں بہت دنوں سے اس کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اس کو کیسے بتایا جاتا ہے اور بہت بار کوشش بھی کی میں نے آپ سے بات کرنے کی مجھے لگ رہا تھا جیسے میں پوری طرح سے میں explain نہیں کر پایا ہوں ایک تو normal thoughts ہوتی ہے reflective thoughts ہوتی ہے جو normally ہر آدمی کو ہوتی ہے جب بھی آپ کو سوچتے ہیں تو کھٹا کھٹ وہ آتی ہے جب بھی آپ کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو دماغ میں جیسے ہی جو پہلا thought آتا ہے second thought آتا ہے third thought آتا ہے fourth thought آتا ہے وہ reflective thought ہوتا ہے فٹا فٹ آنے والے reflex کے form میں اس میں کوئی گہرائی نہیں ہوتی جو بھی آپ نے سنا ہے کہیں پر آپ نے ٹی وی کا ایڈ دیکھا ہے کہیں کسی کی باتیں سنی ہے وہ آپ کو طول دیا جائے گی کوئی پوچھے گا سامسنگ اچھا ہے کی نوکی اچھا ہے آپ نے جو بھی کہیں ایڈ دیکھا ہو جو چیز آپ کو ایموشنز میں ہٹ کر گئی ہو وہ یا کسی بہت سمجھدار so called آپ کے سمجھدار آدمی نے آپ کو ریویو دیا ہو وہ جو بھی چیزیں آپ نے آس پاس سے کٹھکی ہوتی ہیں وہ سب بورے میں بھرا ہوا ایسے ہوتا ہے جیسے بورا جرا سا کہیں سے کٹا تو وہ باہر نکلتا ہے ایسے ہی thoughts شور مچاتے ہیں دماغ میں یہ دو الگ-لگ thoughts ایک اور thought ہے جو میں بھی شہ بات کرنا چاہتا ہوں اور ان دونوں thoughts کا difference جانا بہت ضروری ہے because یہ جو second type کا thought ہے وہ آپ کو spirituality کے enlightenment کے اپنے self کے پاس لے جاتا ہے not the first one first one clear ہے جہاں سے پڑھا کہیں کسی سے بات کی کہیں کسی سے لڑائی ہوئی کہیں کسی کے بارے میں سنا کچھ بھی ہم سنتے جاتے ہیں وہ سب اکٹھا ہوتے جاتا ہے ایک طرح کا thought pool میں ہمارے mind میں وہ ہے reflective thought دوسرا thought ہے اور وہ thought جو ہے وہ reflective نہیں ہوتا وہ revealing thought ہوتا ہے revealing thought کیا ہوتا ہے جب آپ کسی چیز کو جاننا نہیں چاہتے طرنت جب آپ کوئی چیز desperately نہیں کھوج رہے ہیں جسے اگر میں بہت پریشان ہوں کہ enlightenment کیا ہوتا ہے مجھے فٹا فٹا enlightenment چاہیے مجھے ایک ہی سال کے اندر مجھے ایک ہی دن کے اندر مجھے ایک ہی گھنٹے کے اندر enlightenment چاہیے مجھے بتاؤ اندلائٹنمنٹ کیا ہے تو اس سمیں آپ بہت desperate کو جاننے کے لیے اگر ایسے سوال آتے ہیں تو آپ کو reflective thought ہی آئیں گے اگر کوئی آدمی کچھ بولے گا تو بھی آپ کو سانجھ میں نہیں آئے گا آپ اچھی سے اچھی scriptures پڑھ لیجئے تو بھی آپ کو سانجھ میں نہیں آئے گا because آپ اس سمیں reflective thought میں ہی گھوم رہے ہیں دوسرا جو revealing thought وہ تب آتا ہے جب آپ بالکل expecting کر رہے ہوتے ہیں اگر آپ enlightenment کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اور اپنے ایک سوال اپنے من میں لے رکھا ہے اور اس سوال کے ساتھ آپ ہیں ٹھہرے ہوئے ہیں آپ آپ ترند نہیں desperately اس کا آنسر چاہتے ہیں آپ لوگوں سے بات کرتے ہیں کچھ سمجھ میں آتا ہے تھوڑے بہت confused ہوتے ہیں تھوڑی بہت clarity آتی ہے تھوڑا بہت بتا چلتا ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے تو آپ کی consciousness دیوی دی میں shift ہوتی ہے from اس کے words سے to your understanding ایک طرح کا اس کو reflective thought کو میں thoughts coming from observation بھی بول سکتا ہوں کہ جب میں چیز کی چیز کو دیکھتا ہوں تو اپنے اندر سے ایک طرح کا understanding آتی ہے ایک سمجھ آتی ہے اور وہ سمجھ جو ہے وہ reflective thought ہے جیسے ہم نے مکس پڑھتے ہیں زنوگا پڑھ رہے ہیں تو میں پوچھ رہا تھا اپنے آپ سے کیوں ہے کہ مجھے زنوگا میں کچھ چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں جس کے بارے میں میں اور اسے شیر کر رہا ہوں تو وہ ان کی شیرنگ نہیں ہے تو یہی سمجھ میں آیا مجھے کہ جیسے آپ نے مجھ سے پوچھا اس corrective method اس corrective method مطلب کیا ہے تو ترنت جو شبدوں میں اگر میں آنسر دے دوں تو that is reflective thought اور وہ بہت مطلب کا نہیں ہے لیکن اگر میں ویٹ کروں گھنٹے دو گھنٹے چار گھنٹے چھے گھنٹے دن جب تک کہ وہ مجھے اس کا آنسر اپنے آپ سے reveal نہ ہو جائے اور وہ اپنے اندر سے ہی آتا ہے وہ کوئی اور نہیں لیتا اسی لیے کل میں نے جب بات کی کہ top 10 spiritual gurus میرا ایک ہی motive تھا میں کسی بھی guru کو judge نہیں کرنا چاہتا کیونکہ actually بیوکوفی ہے پتہ ہے آچار رجنیش زیادہ مہان ہے کہ رمانوانشی مہان ہے کہ کون مہان ہے physical form میں ان کی body کا کوئی value ہوئی نہیں ہے ان کی سب کی tissues ویسی ہی تھی جیسے آپ کی میری تھی جو actually value ہے وہ ان کے consciousness کی ہے ان کی چیتنا کی ہے وہ خود یہ چیز جانتے تھے میں جس چیز پر focus کرنا چاہتا تھا وہ آپ کا self کہ آپ کون ہیں اور آپ کے self میں بھی کیا چیز reflective thought نہیں reflex action مطلب کھٹ سے جو چیز ہوتا ہے بینہ سوچیں سمجھیں لیکن جب آپ ایک question کے ساتھ ایک issue کے ساتھ رہتے ہیں اور پتہ ہے کسی کو بھی ہو سکتا ہے کوئی آدمی بزنس کر رہا ہے اور بزنس کے question کو لے کر سوچ رہا ہے میں کیا کروں میں کیا کروں میں کیا کروں کچھ مہینے بعد کچھ دن بعد کچھ ہفتے بعد اس کا آنسر نکل کے آتا ہے کہیں کسی کو دیکھ رہے ہیں لیکن اس کو دیکھ کر کے کہیں اور کسی اور چیز کی بارے میں آنسر آتا ہے تو وہ revealing thought جو اپنے اندر سے reveal ہوتا ہے اس کو Krishna Murthy ایک الگ word use کرتے تھے negative thinking ان کو اچانک reveal ہوتا تھا یہ دونوں thoughts کی بیچ میں difference آپ کو پتا ہونا چاہیے revealing thoughts آتے کب ہیں اس کو بھی میں نے آج سوچنے کی کوشش کی بڑی interesting discovery ہے میری دو دن میں ابھی آپ نے دیکھا دو تین نئے نئے ویڈیوز میں نے try کیا ہیں outskirts میں ایک don boss کو میں کیا تھا پیچھے میدان میں اس نے تو کوئی تھا نہیں بھی لوگ رکھ کر تو میں نے وہاں بنا لیا پھر میں گھر پہ آیا تو جہاں پر بھی ہم لوگ رہتے ہیں وہاں پر بہت شور ہے روڈ سائیڈ ہے ٹرک چلتے ہیں بہت لوگ چلتے ہیں تو میں plot پہ چلا گیا اور plot پہ اچانک نئے نئے thoughts آنا شروع ہو گئے اگدم brand new thoughts اور پھر مجھے لگا کہ میں یہ ویڈیوز بناوں تو revealing thoughts تب آتے ہیں جب آپ normal disturbances کو الگ کرتے ہیں اس کو میں ایک اور طریقے سے بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کبھی وہ جو نئے ویڈیوز ہم بنایں گے اپنے plot پہ میں سوچنا ہوں برگلرلی وہاں جا کر میں ویڈیوز بنایا کروں گا سنڈے ونڈے اگر سکول بن رہے گا تو میں جایا کروں گا وہاں پر تو اس کی background music آپ سنیئے وہاں پر چلیاں بولتی رہتی ہیں وہاں پر ہوا کی آواز چلتی رہتی ہے کوئی دکھ آدمی کہیں بول رہا ہے تو اس کی شاید کہیں سے آواز آ جاتی ہے لیکن وہ ہے کیا وہ background music میں create کرنا چاہوں تو نہیں create کر سکتا وہ actually absence of commotion ہے جو شہر میں دھیر سارا thought چل رہا ہے اس کی absence میں سے یہ ایک طرح کی silence یا تو clarity والے background music چلتی ہے ایسے ہی آپ کے mind میں جب normal commotions کم ہوتے ہیں thoughts کے جب reflex والے thoughts کم ہوتے جاتے ہیں تب revealing thoughts آنا شروع ہوتے ہیں اسی لئے اس کو Krishnamurthi والا negative thinking جب positive کم ہوں گے تب negative نکل کے آئے گا آپ کو جو insights ملتے ہیں کوئی مجھ سے پوچھ رہا تصر insights کیسے ملتے ہیں جب آپ reflective thoughts کو الگ رکھ دیتے ہیں اور question کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں کافی time تک کے لئے دو دن چار دن دس دن کے لئے تب آپ کو answers reveal ہوتے ہیں اور کہاں سے reveal ہوتے ہیں section 2b سے اگر آپ کو section 2b کے بارے میں نہیں بتا تو جنو کا basic course رنگ کریے آپ کو معلوم پڑ جائے گا یہ کی